جمعہ کے ختمے میں امام صاحب نے فرمایا کہ عید الفطر کے نواز عید والے دن پڑھائی جائے گی اگر وزارت عزمہ کی کرسی پر آیا تو کرسی پڑھ دی جائے تو چھوٹے میاں صاحب غائب ہو جائیں گے عید کے پیشے نظر تمام بکرا فیملی شوپنگ کرنے جا رہی تھی یہ نئے نویلے شادی شدہ جوڑے ہنیمون کا پلان بنا رہے تھے یہ فوجی سیونٹ سے بنا انسان بائیک لے آیا انیر فائی تیز دھوپ میں دیوار پر تشیر فرما رہے تھے ملک ترقی کر چکا تھا اس لیے کینیا کے بچے یہاں انجوب کر رہے تھے قریشی صاحب نے تصویریں لگا کر اچھی والی بک شاپ کو نئے کی دکان بنا دیا رکشا میاں کتوں کے انداز میں رفہ حاجت فرما رہے تھے کون کو آئی ایم ایف سے پڑے جوتے بک رہے تھے پوچھ والا رکشا دیکھا تو فرق کی لمبی ناک یاد آئی فری آئی میڈیکل کیم پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مریضوں کی کمی کے باعث انہوں نے مرگی کی دکان کھول لی ہے چکن جی کی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر رشتہ اس دوائر میں منصرک ہو گئے خیر مبارک قبلہ روخ ٹانگی کرنے کے پاداش میں علماء نے مرگی ہنال کر کے انہیں کھلانے کا فتوہ جاری کر دیا پانی کو دوج سے دویا جا رہا تھا یہ حرامی بے روزگار بلہ جگار کے چکر میں بیٹھا تھا جو سالے مسجد سے جوتا چورائی کی رسم کرتے ہیں یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں صاحب نے کہا میرے سر سے بڑا تربوز دو تو دکاندار نے معذرت کر لی کہ اتنا بڑا سائز دستیاب نہیں ہے کان لگا کر بچے کی حرکت کی آواز سنی حرامی آدمی نے اپنی طرف سے سوندار بن کر خربوزہ خریدا جو بعد میں پھیکا نکلا کیلے خرید کر ان کو مدنی چینل کے بتائے طریقے پر رکھ دیا تربوز کا سر پھاڑ کر بتایا مالے لالے خریدے گئے مال کو کفن پہنا کر فرمایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے شلوار کمیش میں ملبوز تبلیغی جماعت کے ویراد کولی کو بولنگ کرائی پکوڑوں کے مسالے کو ہسانے کے لیے جھولا جھولایا مرگی کی کٹی پٹی لاش کو اکٹھا کر کے ایدھی سینٹر بھیج دیا فروٹس کی مجلسے شورا میں شرکت کی الٹے ہاتھ سے چمچ ہلا کر کھانے میں بے برکتی کا اضافہ کیا سات ماہ کے عمر میں لارڈ سائز ڈائپر لگا کر ہنار نے صحت مند ہونے کا ثبوت دے دیا دادی کے جہیز میں آئی چادر بچھا کر ولی میں سے چرائے دسترخان کا احتوان کیا گھلو صاحب کو گلے لگا کر بتایا کہ دوست مجھے سہرائی اونٹ کہتے ہیں عورت مارچ میں شرکت پر مبشر کا ماتھا جوما نوجوان لونڈوں کی خور صورتی پر تن من دھن قربان کر دینے والے دوستوں کو خوش آمدید کہا اور سیلف ڈیفنس کے لیے بتایا کہ وہ روزے سے ہیں اور عمر بھی ڈھڑ چکی ہے افتار کے لوازمات صبر کے الجبرہ کا امتحان لے رہے تھے شاہد بھائی کو کھا کر بتایا کہ محذب لوگ ایسے کھاتے ہیں کھانے کے خانی برتن کمردرد کا شکار ہو چکے تھے چائے پر نوجوانوں سے شفقت محبت رومائنس اور جائیدادیں بنانے پر گفتگو کی انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے ایسے لوگوں کا انجام کوملوت جیسے ہیں اللہ رحم فرمائے خدا حافظ